یوٹیوب چینل علمی اساسہ پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک منفرد خبر کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر بارہ شادیاں کروں یا بارہ تلاکے لوں آپ سے مطلب جانیے گا یہ بیان کس کا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ کس طرح دی گئی جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں جڑے رہی ہی ہمارے یوٹیوب چینل علمی اساسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا رسول احل کریم السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور امان و صحت کی بہترین حالات میں ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس جدہ گانہ خبر کی تفصیل کی جانے خبر کے مطابق بارہ شادیاں کروں یا بارہ تلاکے لوں آپ سے مطلب ایک اور تلاک کی افوائیں پھیلنے پر ریحام خان نے وضاحت پیش کر دی مزید تفصیلات کے مطابق ریحام اور مرزا کا نکاح امریکی شہر سیال میں ہوا ریحام نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ان کا بیٹا اس موقع پر ان کا وکیل بنا جبکہ نکاح خان کے علاوہ مرزا کے والدین بھی وہاں موجود تھے سابق وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان نے شوشل میڈیا پر ایک بار پھر ان کی تلاک کی خبروں پر وضاحت پیش کر دی ریحام خان نے تلاک کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے ایسی احوائیں پھیلانے والوں کو اپنی زندگی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے ہفتے کو شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری اپنے پیغام میں ریحام خان نے کہا ہے کہ چاہے میں بارہ بار شادی کروں یا بارہ بار تلاکیں لوں آپ سے مطلب میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ اتنی توجہ اپنی ازدواجی زندگی پر دیتے یا اپنے کریئر پر دیتے یا اپنے بچوں پر دیتے یا اپنے بہن ان کی شادی پر دیتے تو کیا ہی مختلف منظر ہوتا ویڈیو میں ریحام خان کے ساتھ ان کے شوہر مرزا بلال بھی موجود تھے جن کے ساتھ وہ غزیستہ سال دسمبر میں شادی کے بندھن میں بندی تھی یہ ان کی تیسری شادی ہے ان کے شوہر بلال مرزا نے کہا ہے کہ میں ایک چیز جو نوٹ کی ہے وہ یہ کہ سب مغلزات کو کی گئی ان کا تعلق ایک پارٹی سے ہوتا ہے یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ریحام خان نے اپنی طلاق سے متعلق وضاحت پیش کی ہے امید کرتے ہیں یہ خبر آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ملکے بھل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشنز رہیں آپ تک کے لئے اتنا ہی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ ہم صاحب کی زندگی میں آسانی والا معاملہ فرمائے